موسیقی تیری آنکھیں زندگی میں تیری خاطر ہے شاید میں تیری آنکھیں زندگی میری زندگی میری موسیقی میں یہ سمجھا بہار آئی میں یہ سمجھا بہار آئی تجھ پہ جب بھی نظر پڑی میری تیری آنکھیں زندگی میری تیری خاطر ہے شاید میں تیری آنکھیں اور آپ ہی آپ سن رہے تھے ایک بہت ہی پیاری اور دل کو چھو لینے والی غزل کے زندگی میری اور شاعری میری تیرے لیے تو آپ یقین طور پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے نظم یہ غزل آپ کو بلکہ غزل آپ کو کیوں سنوائی ہے اس کا ایک بیسک مفضت یہ تھا کہ یہ غزل کس میں لکھی ہے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس میں لکھی ہے بہت سے لوگوں کو اس غزل کا بیک گراؤنڈ پتا ہوگا کہ کس نے لکھی ہے اور گائی کس نے یہ تو آپ نے سنگی لیا تو اس کے لیے آپ فوراں سے پشتر فون کیجئے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ یہ جانتے ہیں اور ہمارے سکرین پر بلکہ آپ کے سکرین پر بھی نمبر آ رہے ہوں گے اس کو فوراں دیکھئے اور ڈائل کیجئے اور بتائیے کہ یہ غزل کس نے لکھی ہے اور کیا نہیں پتا اچھا تو پھر کیا کیا جائے ٹھیک ہے صحیح ہے تو آپ لوگوں کے بے حد اسرار پر میں ایک پیکش دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ غزل لکھی کس نے تو پھر آئیے دیکھتے ہیں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں رعوف صدیقی نے صوبائی وزیر ایکسائز اینٹ ٹیکسیشن کا چار سمالتے ہی سب سے پہلے اپنی توجہ منشیات کی جانب مرکوز کی اس سلسلے میں عوامی بیداری کے لیے منشیات کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی جس کی عوامی طور پر بھرپور پذیرائی کی گئی اندرون سندھ اپنے دورے کے دوران غوف صدیقی نے منشیات کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے عوامی اجتماع کے دوران ہی افسران سے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے باس پرس کی جن کو اللہ تعالی نے تم لوگوں کو عزت دی تم کو وردی پہنائی ہزاروں لوگوں کی گردوں میں پہ سمار کر دیا آخرت میں جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب دوگے ساری چیزیں پیسہ تھوڑی ہوتی ہے یہ منشیات کیوں بکنے گئے ہیں یہاں پر تم کو معلوم نہیں ہے سر میں نے ابھی چارج لی ہے آپ تو بن گئے ہونا مختارکار اگر یہ چرس ارفیم کو ادرون سندھیں نہیں روکا تو اگلے دس سال کے بعد کلٹ نہیں ملے گا مختار کر دو چھوڑ دو اللہ کا احسان ہے ہم جانسار ہے اللہ کا احسان ہے ہم جانسار ہے اس بلک کی آدمان کے ہم ذمہ دار ہیں ہم ذمہ دار ہیں آپ نے دیکھا یہ پیکج اور یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ غزل جو ہم نے آپ کو سنوائی تھی وہ کس نے لکھی تھی اور اس ملک کی آن بان شان کے ہم ذمہ دار ہیں اور اس ملک کی آن بان شان ایسے ہی لوگ ہیں جی ہاں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وزیر اسطلط اور تجارت عبدالروف صدیقی صاحب ان کو ویلکم ٹو در شو کہتے ہیں السلام علیکم وزیر اسٹوڈیوز میں آئے اور یہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا ہیکٹک شیڈیول آپ کا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہماری درخواست قبول کی اور آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے یاد رکھا اور بلائیا مجھے اصل میں آج ہم نے آپ کو اس مقصد کے لیے بلائے ہیں عبدالروف صدیقی صاحب کہ آج ہم آپ سے کوئی سیاست پر بات نہیں کریں گے آج ہم آپ سے یہ بات نہیں کریں گے کہ ملک کی جو سیاسی صورتحالے وہ کیا چل رہی ہے آج ہم آپ سے آپ کے بارے میں بات کریں گے آج ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر جو ایک شاعر موجود ہے ایک جو پرسنیلٹی موجود ہے وہ بیسکلی ہے کیا کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں زیادہ تر لوگوں کو یہی پتہ ہے لیکن یہ کہ آج ہم آپ سے آپ کے بارے میں بات کریں گے ہاں صحیح ہے آپ نے جیسے کہا کہ آپ سیاست کے بارے میں نہیں پوچھیں گی تو یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی پرندے سے یہ نہ پوچھیں گے تو وہ ارتا کیسے ہے بالکل آپ نے صحیح کہا لیکن یہ کہ لیکن بہرحال آپ کی جو مرضی پوچھیں گے یہ میں نے مزاق میں کہیا اچھا سیاست عدب اور محصب یہ تینوں چیزیں آپ کو وراست میں ملی ہیں ماشاءاللہ سے اگر آپ کے نانا آپ کی والدہ سے ہم چلتے ہیں تو آپ کے اندر ایک وہ کہتے ہیں کہ بائی برت وہ موجود تھی چیزیں سیاست میں آنے کی ایک سیاسی لیڈر ایک کامیاب انسان بننے کی کامیاب سیاستدان بننے کی ساتھ ساتھ پھر اگر ہم عدب کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ سے آپ کو وراست میں ہی آیا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں مذہب کی تو وہ مذہبی رجحان بھی آپ کو ماشاءاللہ سے گھر سے ہی ملے تو مذہب سے میری مراد مذہبی رجحان کی اس کی تھوڑی وضاحت بلکل میں کرتا ہوں لیکن یہ ذرا سے کچھ باتیں آپ نے بہت اچھے اچھی باتیں اس میں درمیان میں کہیں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے متعلق رہی بلکہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے بلکل پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کامیاب انسان تو میں سمجھتا ہوں کامیابیاں حاصل کی اور کوئی انسان کتنا ناکام رہا اس کا فیصلہ کبھی زندگی نہیں کرتی ہے اس کا فیصلہ موت کرتی ہے کہ اس شخص نے کتنی کامیابیاں حاصل کی اور کتنی ناکامیاں بساوقات پوری زندگی کی کامیابیاں کسی ایک فیصلے پر غلط فیصلے کے اوپر ناکامی میں بدل جاتی ہے اور بساوقات ساری زندگی کی ناکامیاں کسی ایک اچھے فیصلے کے بنیاد پر وہ کامیابی میں تبدیل ہو جاتی ہیں لہٰذا میں اپنے آپ کو ہمیشہ اس بیار پر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو لمحات گزر رہے ہیں وہ اس طرح گزارے جائیں کہ وہ میرے لیے سود مند ہو یا نہ ہو لیکن میری ذات سے باہر لوگوں کے لیے سود مند ہو دوسری بات ایک وراثت کی کہ علم عدب یہ وراثت میں ہوتا ہے میں اس پر کسی حد تک قائل ہوں لیکن اگر ایسا ہوتا کہ تمام چیزیں ایبسلوٹلی وراثت میں آتی ہیں تو یقیناً دنیا کے اندر بڑے بڑے علم و دانش کے منبعہ منعہ نور پیدا ہوئے تو ان کے خاندان در خاندان یہ سب چیزیں آنی چاہیے اور تو اس میں وراثت کا کسی حد تک اس حد تک دخل ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ارد درد کے ماحول میں اگر یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے علم و فضل دیکھتا ہے کتاب دیکھتا ہے دانش دیکھتا ہے سنتا ہے تو اس کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وراثت کسی حد تک ہم جملوں کی صورت میں پہچاندوں کی صورت میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ فلا ایسا تھا تو فلا ایسا ہوا فلا ایسا تھا تو پھر فلا ایسا ہوا ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا علم و عدب میں جیسے آپ نے میری والدہ کا نام لیا میرے میرے نانا کا میرے رشتے کے سگے دادا تھے رحمان بابا انہوں نے ہندوستان میں جب کتابیں لکھی تو اس کے پر تو بہت مذہب کے تقابل اجازے تو ہمارا آدھے سے زیادہ خاندان جو ہے اس کا تعلق اہل جنو سے ہے اہل جنو قبائل جو قبیلہ ہوتا تھا اس میں ایسے تھا تو لکھنے لکھانے کا پڑھنے پڑھانے کا یہ ہمارے پورے خاندان میں آدھا خاندان آدھا خاندان اہل جنو سے تعلق مجھے کہا جا رہے کہ میں ایک بریک لینوں تو بہت معذرت چاہتی ہوں میں اور بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی بات کنچنی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی کچھ شائری سے بھی ہم لوگ محضوظ ہوں گے تاکہ اچھا ہم چاہیں گے کہ یہ ایسی شائری جو کہ آپ کرتے ہیں مختلف پیرائے میں جو آپ نے مختلف اپنی فیلنگز شیئر کی ہیں تو وہ ہم ضرور سننا چاہیں گے تو ہی نہ جائیے پروگرامی ٹی ٹائم اور میں ہوں آپ کے ساتھ تزین ہما کہ درزہ سال کے بچے ملشیات کے آدھی ہو چکی کوئی اچکا ڈاکو وزماش کرنگل پگنا جائے اور اس کی سبارش کرنے کے لئے کوئی آئے اگر اس کو بھی بڑھاؤ رہی ہے با ادب با نسیب بے ادب بے نسیب یہ وہ تھوڑی سے کلپس ہیں جو ہمارے پاس موجود تھے تو ہم نے سنچا کہ کیوں نہ ان کو چلایا جائے تاکہ آپ کی جو وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر بھی ایک انسان موجود ہوتا ہے اور اس کی ترجمانی اس کے الفاس کر رہے ہیں وہ انسان کو زندہ رہنا چاہیے بلکل اور آپ کے اندر ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت پہلی کی کلپ بھی ہم نے دکھائی ہے بلکل ایک سائز کے زمانے کے شروع جس وقت آپ تاہیر سٹائل بڑا ہیرو ٹچ اب تو ہیر سٹائل آپ نے چینج کر لیا ہے میرا بچ پہ نے بھی ایسی تھا ہم تو پتہ نہیں کیا ہے کہ اگر کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو دنیا بیزار آ جاتی ہم بیزار نہیں ہوتے یہ تو ایک مستقل مزاج اور کامیاب انسان کی جو علامتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک علامت ہے کہ مستقل کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے اور آپ کا جو ہیر سٹائل ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی کامیابی کی زمانت بنا اچھا آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی جو میں بات کہہ رہی تھی کہ مذہبی رجوان مذہبی رجوان دیکھئے سچی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ لائف میں بھی اور پھر ہمارے گھر کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا تھا جو بڑا لیفٹس تھا کامیابیسٹ بلکل اس میں میرے مام جان تو کامیابیسٹ پارٹی کے سید اشید ایمان وہ تو سید اشید ایمان نیشنل اوامی پارٹی جو اوریجنل نیپ تھی جو کامیابیسٹ کا ایک گروپ تھا اس کے سینر وائس پیسنٹ تھے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس مجھے جو پڑھنے کو ملتا تھا وہ پورا لیفٹس لیٹریچر تھا اچھا اور پھر یہ ہوا کہ اور اس کے مدر میری بڑی دسترز تھی اس دوانے میں میں سوال کرتا تھا تو جواب نہیں دیتا تھا کوئی اور ایک دفعہ ایسا ہوتا تھا میرے ساتھ نائنٹ اور ٹینٹھ کی بات فیڈل پبلک سکول میں تو میں سوالات بہت کرتا تھا تو میرے پہ اسلامیات کے پیریٹ میں پابندی لگا دی گئی تھی کہ اس پیریٹ میں میں کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا تھا اور ہوتا یہ تھا کہ اسلامیات کے ہمارے ٹیچر اندر آتے تھے تو میں کلاس سے پھر بھائر جا رہا ہوتا تھا کیونکہ پابندی تھی مجھ پہ کہ یہ نہیں بیٹھے گا تو یہ دیتا کہ بھائر جا کے کھیلے تو دروازے کے بعد میں پورا پیریٹ کھڑا سنتا رہتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر سے جو سوالات ہوتے تھے وہ میں سوال پوچھتا تھا اب اس سوال میں پھر بڑے معاملات یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ میرے استاد ایسے تھے جن کو جواب نہیں آتا تھا بلکہ یہ میری کم اقلی تھی کہ میں اتنی چھوٹی سی کلاس میں اتنی بڑے سوال کر لیتا تھا تو وہ سوال مجھے چوبہ کرتے تھے تو پھر سلسلہ معاملات بہت چلتے چلے گئے اور میں میرے خیال میں اگر ایک کومنیٹ اس زمانے کے جو کومنیٹ تھے جن کو میں جانتا ہوں وہ بہت بڑے لوگ تھے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ذہنی لحاظ سے بہت بڑے دانشور تھے لیکن میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اس وقت ان سے زیادہ اچھے طریقے سے کومنیزم کو کارڈ مارکس کو ماو کو اور لیلن کو میں ڈیفرنٹ کرتا تھا اور پھر یہ ہوا پھر خدا تعالیٰ کا ایک احسان کرم یہ ہوا مجھ پر کہ میری پورا سوچ کا زاویہ صرف ایک ہی فلسفی کی طرف تھا پھر قدرت نے مجھو یہاں سے اٹھا کر سعودی رب چلا گیا بہت اثر ہے آپ سعودی رب سے میری ساری زندگی میں نے تو یہاں نوکری نہیں کی پاکستان میں تو مجھے تو میں جس وقت وہاں پہ عمرہ کرنے جا رہا تھا اور یقین جانئے کہ میں سوچتا ہوں اس وقت کی بات کہ میرے دوست تھے جدہ میں تو وہ روز مجھ سے کہتا تھا جب عمرہ کرنے چلنا ہے تو میں آئے ہوئے ہو پہلی دفعہ تو میں اسے کہتا تھا کل چلیں گے پرسوں چلیں گے اور پھر جب ایک دن ہم نکلے عمرہ کے لئے تو میں بہت نارمل تھا مجھے یہ تھا ہی نہیں کہ میں کوئی خاص چیز کرنے جا رہا تھا اور جب میں باب عبدالعزیز خانے کعبہ کے دروازے پہ پہنچا ہوں اور جب میں گاڑی سے اترا ہوں اس وقت تک میری کوئی قیفت نہیں تھی اور کوئی تجسد بھی نہیں تھا اور جس وقت میں گاڑی کا دروازہ کھل کے اس سیڑھی کے اوپر اترا ہوں تو میں آپ کو ایک بار بتاؤں ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا دماغ میرا وجود ہواوں میں جیسے تیار رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ کہاں پر آکے کھڑا ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے کتابیں اب میرے لئے کتابوں کا مسئلہ بن گیا جیسے ہسٹری آف کعبہ آپ نے رکھی جی وہ تو میں آپ کو بیاس کر رہا تھا پھر یہ ہوا کہ کتابیں یہاں سے پاکستان سے مگوانی پڑتی تھی اور کوئی آئے تو لے کے آئے پھر وہاں چیک بھی ہوتی تھی تو پھر میں نے کتابیں مگواتا تھا اور اس کتابوں کو تکلفت پڑھا کرتا تھا کیونکہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے میری تو عادت ہے میں کتاب کھولتا ہوں تو لوگوں کی عادت ہے وہ کتاب شروع سے پڑھتے میری عادت ہے کہ میں بالکل آخری پیش سے پڑھنا شروع کرتا ہوں ریورس تو یہ پتا دی کون کتاب پڑھتا ہوں تو اب چونکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نشست میں پوری کتاب ختم ہو جائے تو میں تھوڑے تھوڑے صفات پڑھ کے ابھی جب میں نے پڑھنا شروع کیا پھر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا کہ کیا ہے اس کے کس طریقے سے اچھا میرے گھر کا ماحول مذہبی بہت تھا اور آپ موجودہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کا ڈرینگ روم بھی بہت سارے طورے لگے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا پڑھ کرتا ہے ماشاءاللہ سے پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو جانا اور وہ عظیم و شان میسج جو آسمانوں سے انسانوں کے لیے اس قرآن عرص پر آیا اس کو جاننے کی کوشش کی پھر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پھر وہ تمام چیزیں جو میں دیکھتا رہا تو مجھے مارکس کا نظریہ یہ اس کا ایک چپٹر بھی نہیں کہیں گے بلکہ وہ ایک نکتے کے برابر ایک فلسفی تھی جس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی جس میں کچھ اچھائیت تھی لیکن مین میڈ چیزیں مین میڈ رہتی ہیں وہ فلسفی سیکسز ہونی وہ ساٹھ ستر پجاس سال کے بعد اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ تمام چیزیں ہیں ایسی سامنے آتی گئی اور حقانیت پھر حق کسی حد تک بھی لیکن آج جتنا جاننے کی میں نے کوشش کی ہے اور اتنا ہی مجھے پتا چلا ہے کہ میں نے کچھ جانے بھی نہیں اور یہ جسٹیو یہ تجسس زندگی کا اور پھر علمیت کا جو ایک علم کا ایک امبار اس کائنات کے اندر جو میں برستے میں دیکھتا ہوں وہ آجی سے مثالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کراب کی صلی اللہ آپ کے ایک بہت قریبی دوست ہیں اٹک سے انہوں نے کال کیا اور آپ کی بات کرواتے ہیں یقینی طور پر آپ پہچان جائیں گے جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم ملک مزہر سین صاحب آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ خیریت سے ہوں آپ عبداللہ صدیق صاحب آپ کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو بات کرنا چاہیں گے جی جی بات کیجئے اسلام علیکم کیسے مذہر بھائی جی اسلام علیکم وعلیکم کیسے ہیں جی بھی کہیں آپ خریت سے ہیں اللہ کا بڑا حسان بڑا کرم بڑا جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں دردیس بار بھی دیکھ رہا ہوں بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا ادھر تو آپ ملے آرہا جی میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں نا جی سب دوستوں کو سلام کہیں گے آپ کی کوشش کی وجہ سے بہت کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو جلد موقع میں دیں گے کہ آپ ادھر آئیں اور آپ میرا ہمارے اللہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کام کیا ہے سر واہ 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 انشاءاللہ اللہ نے چاہا نا تو آپ کی پاس کو در سوکرس پروگرام کروں گا انشاءاللہ سیسے نہیں تینک یو سو مچ محضر حسین صاحب تینک یو سو مچ اور بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ آپ اٹک آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ جائیں اور وہاں دیکھیں کام کیا کیا ہے کیونکہ ہم سب مل کے کام کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا بلکہ دیکھیں اس طرح قوموں میں کیسے ہوتا ہے قوم میں جب اروج حاصل کرتی ہے یعنی پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور انسانی انقلابات جتنے بھی آئیں کوئی انپر اور جاہل اور سست کائل قوم وہ بام اروج پہ کبھی بھی نہیں پہنچی اور یہ بھی نہیں ہوا کہ اس قوم کا ایک پارٹ ایک جز کام کرتا رہا ہے اور باقی ساری قوم سستی کائلی اور انپر میں زندگی اداری ہو اور اروج پہ گئی ہو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پوری قوم اپنے اپنے حصے کا کام کرتی جائے علم حاصل کرے اپنی جد و جہد کرے صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہے رنگ نسل زبان سے بالتر ہو کر مذہب سے بالتر ہو کر صحیح کو صحیح سمجھے اور جب سمجھ لے کہ یہ سب صحیح ہے تو پھر اس جد و جہد کو سب مل کے آگے بڑھائیں یہ پاکستان کوئی سوچنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ پاکستان 1947 میں جو آزاد ہوا اس کے پیچھے ایک سو سال کی جد و جہد ہے اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں لاکھوں لوگوں کے معاشی لاکھوں لوگوں کی لاکھوں مائے اور بینوں کی اسمت دریان یہ اس کے پیچھے خونی خون ہے قربانی قربانی ہے آج اگر تھوڑی دیر کے لیے میں تمام پاکستانی سے کہوں گا کہ رات کے کسی گوشے میں کچھ نہ سوچیں صرف یہ سوچیں کہ جب 1947 میں یہ پاکستان بنا اور اس سے پہلے کی جد و جہد ان کے گھروں کی پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو یاد کریں تو ان کے دل پھٹ جائیں گے تب ان کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی غنیمت ہے جو ایک ملک ہم کو ملائے بلکل اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم آغاز ہی روپ صاحب کی شائری سے کریں گے تو کہیں نہ جائے یہ پروگرام ہے ٹی ٹائم اپنوں کا اعتبار تھا سو میں فریب کھا گیا اپنوں کا اعتبار تھا سو میں فریب کھا گیا اپنوں کا اعتبار تھا یہ دوستوں کا وار تھا یہ دوستوں کا وار تھا سو میں فریب کھا گیا اپنوں کا اعتبار اپنوں کا اعتبار تھا سو میں فریب کھا گیا بڑی پیاری ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے کہ یہ بعض دفعہ انسان اپنے دن ایکسپیرینسز بھی کیا شائر میں ایسی ہوتا ہے جس پر اعتماد کرتے ہیں وہی دھوکہ دیتا ہے تاریخ پڑی ہے غدداروں سے تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا غددار بھی وہی ہوا جو سب سے بڑا وفدار تھا دشمن تو سب نظر میں اسی غدل کا ایک شیئر ہے کہ دشمن تو سب نظر میں تھے لیکن غموں کی پوشت پر دشمن تو سب نظر میں تھے لیکن غموں کی پوشت پر میرا ہی اپنا یار تھا سو میں فریب کھا گیا اور وہ جو موم کی مریم آپ نے ایک لکھی ہے وہاں میں آپ کو سناتا ہوں اس کے اوپر تو ایسے سے تفسیر ہوئے کہ اب تو میں سوچتا ہوں کہ یہ سنانی چھوڑتا دوں لیکن یہ کہ میں آپ کی اس کی چند اور اس سے پہلے میں یہ تھوڑی سی کچھ ہمارے پاس بکس ہیں یہ ایک تو گفتار پہ تازی رہیں ایک یہ بک ہے گفتار پہ تازی رہیں نائنٹی ایڈ میں نائنٹی ایڈ میں یہ لکھی تھی اچھا اس کے بعد محبتوں کے درمیان ایک یہ بک ہے جو آپ نے کب لکھی یہ تو سمجھے ساری چیزیں رک گئی پھر پھر یہ میں خواہدہ دوہزار ایک میں ہے دوہزار دو میں اور حساب تو دو ایک یہ بک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے پیاری بک ہے وہ ہسٹری آف کعبہ تاریخ بیت اللہ جی تاریخ بیت اللہ جو آپ نے لکھی ہے وہ تو اس کا تو جواب ہی کچھ نہیں وہ تو انٹرنیشنل انٹرنیشنل اس پہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن پہلے موم کی مریم اچھا یہ سننے پھر کہ سکوت توڑ دوں لب کھولنے تو دے مجھ کو سکوت توڑ دوں لب کھولنے تو دے مجھ کو برائے نام صحیح بولنے تو دے مجھ کو سکوت توڑ دوں لب کھولنے تو دے مجھ کو برائے نام صحیح بولنے تو دے مجھ کو میں تیرے حسن تیرے پہ رہن کی بات کروں تیری نگاہ تیرے باگپن کی بات کروں شبہ وصال کی پہلی کرن کی بات کروں تیرے خیال تیری انجمن کی بات کروں خود اپنے ہونے کا کچھ تو پتا چلے مجھ کو برائے نام صحیح بولنے تو دے مجھ کو نظر میں صبح درخشہ کے سائے رکھتا ہوں تصورات کی دنیا سجائے رکھتا ہوں میں ہجرتوں میں بھی شم میں جلائے رکھتا ہوں کہ تری یاد کو دل سے لگائے رکھتا ہوں کوئی سنے نہ سنے تو مگر سنے مجھ کو برائے نام صحیح بولنے تو دے مجھ کو کبھی تو سہنے چمن میں بہار آتی ہے کبھی تو سہنے چمن میں بہار آتی ہے کہ جیسے دھوب دلے بے قرار آتی ہے میری نظر تیرے صدقے اتار آتی ہے تیرے بدن کی مہک بار بار آتی ہے تیرے فراق کے صدمے بھلے لگے مجھ کو تیرے فراق کے صدمے بھلے لگے مجھ کو برائے نام صحیح بولنے تو دے مجھ کو میں سوچتا ہوں شب غم ڈھل بھی سکتی ہے میں سوچتا ہوں شب غم ڈھل بھی سکتی ہے مقدروں کی یہ دنیا بدل بھی سکتی ہے تو دو قدم میرے ہمراہ چل بھی سکتی ہے کبھی یہ موم کی مریم پگل بھی سکتی ہے ہے انتظار سہر آج دن ڈھلے مجھ کو برائے نام صحیح بولنے تو دے کیا بات ہے بہت ہی زبردست یہ موم کی مریم تو بہت ہی زبردست ویسے زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا کہ کسی سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں اور نہ کہہ پائے ہوں بولنے تو دے مجھ کو دل کی بات کہنا چاہ رہے ہوں لیکن نہ کہہ پائے ہوں آپ بس پھر یہ نظم لکھ ڈالی ہو کہ بولنے تو دے مجھ کو ہاں لوگ ایسی سمجھتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ میں کس وقت کیا کیا سوچتا ہوں میرے ذہن کی لہریں کسی ایک جگہ پر رکھ نہیں پاتی اور سب اس کو اپنے اپنے لحاظ سے لے کر سمجھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر یہ سوال کرتے ہیں یہ ایک آئیڈیلیزم کی ایک ایکسٹریم ہے جس کے اوپر میں سوچتا ہوں میں تو تخیل میں آپ نے ایک خیلیز بنا لی تخیل تو ہر ایک ہے آپ کو بھی تخیل ہے آپ اس پرگرام میں بیٹھنے سے پہلے جو کچھ سوچ رہی تھے وہ آپ کا تخیل تھا نا آپ اسے ایمپلیمنٹ کریں گے تو اس کے بغیر تو انسان سروائز نہیں کر سکتا ایک آئیڈیلیزم تو بہت ہی ضروری ہے اور اگر نہیں ہے تو فوراں بنائیں اچھا جو آئیڈیلیزم ہے جو تخیل ہے اور کبھی زندگی میں اس تخیل کو اس آئیڈیلیزم کو شیروں کے تو روپ دیا تلاشت کرنے کی کوئی ہے یہ تو بڑے بے سبب سی بات ہوتی ہے کہ وقت ہو آدمی کے پاس کہ اور پھر کچھ کرنے کے لیے نہ ہو تو پھر وہ ہم اور آپ سب لوگ ایک آئیڈیلیزم میں تو جی رہے نا اپنی ایک آئیڈیل کی تلاش تو ہمیں ہیں نا وہ آئیڈیل ہمارا اللہ بھی ہے ایک تجسس ہے نا بلکل اس کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں ہم انسان ہیں ہمیں ساتھ زندگی گزارنے کے لیے انسان کا ہی ساتھ چاہیئے ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہماری شیعرق سے بھی خرید ہے وہ تو ہم سب کے ساتھ ہیں اچھا تو آپ دیریک سوال کریے پھر کبھی زندگی میں کسی سے آپ کو محبت ہو محبت تو مجھے سب سے ہے میں سب سے محبت کرتا ہوں میرے پاس یقین جانی ہے یہ تو بہت سیاسی تھا جواب نہیں سیاسی نہیں میں با خدا آپ کو بتا رہا ہوں جو جانتے ہیں مجھ کو میں کسی سے نفرت کریں نہیں پاتا میں اپنے بترین مخالفوں اور بترین دشمن سے بھی نفرت نہیں کر پاتا میں ان کو ڈیفرنڈ کرتا ہوں جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہا رہے دیکھو میں نے کہا کہ یہ اس کے حصے کا کام ہے اس کو کرنے دو بتا نہیں کیا مجبوری ہے اس غریب کی کیونکہ میں نے تو اس کے ساتھ ایسی دوستی بھی نہیں رکھی اگر وہ میرا دشمن تو جنرل ہی میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں بلکہ آپ کی چلے چینل کے اوپر میں بیٹھ کے اس وقت آپ کے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے بہت سارے مجھے بہت جانتے بھی ہوں گے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ناراض ہوں گے بہت سارے ہوں گے جو ناخوش ہوں گے وہی کوئی آگے آپ کو ٹیلی فون کر دے اور یہ کہیں پوچھیں اور کہہ دیں کہ کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ شعوری حالت میں کسی کو تکلیف پہنچائے گی لا شعوری طور پر تو ہوئی ہوگی مجھے نہیں مانو شعوری حالت میں ان تمام اختیارات کے باوجود کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو نفصات کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نفرت کے لیے میرے پاس وقتی نہیں ملتا لوگ پتہ نہیں کیسے نفرت کرتے ہیں جو سوال آپ کا ہے میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں ورنہ یہ سوال آپ کا ہے آپ کو مدلہ ہے کہ کسی لڑکی سے مجھے عشق ہوا ہے عشق کر رہا ہوں اور میں کہہ نہیں سکا اور وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئی اور اس کے فراق بھی ہے یہ مقصد ہے نا آپ کے سوال نہیں بلکل خدا نہ خاصتا ایسا بلکل نہیں ہے اصل میں یہ سنتا ہوں بلکل ایسا نہیں ہے دیکھیں ہر انسان کو زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ کسی نہ کسی سے ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے محبت ہوتی ہے ایک احساس ایک جذبات ہوتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں چاہے اور چاہے جانے کی تبنا کس میں نہیں ہوتی جانور میں بھی ہوتی ہے پرندوں میں بھی ہوتی ہے بلکل بلکل دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میری ایک تخیلاتی میں ہوا ہے اچھا میں روتا ہوں تو وہ روتی ہے وہ ہستا ہے میں ہستا ہوں تو وہ ہستی ہے میں مشرہ مانگتا ہوں تو وہ مشرہ دیتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں اداس ہوتا ہوں تو وہ اداس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک یہ تخیلاتی محبوبہ ایسی ہے کہ مجھے بہت زیادہ تاغدائے کرنے کی ضرورتی پر یعنی کہ آپ کے پر وہ اتنا ڈومینیٹ کر گئی ہے وہ تخیلاتی محبوبہ کہ کسی کی زندگی میں ضرورتی محسوس نہیں ہونے دیتی ضرورت کی تو محسوس کی نہیں ہوتی ہے اگر انسان ہے تو تو تمام چیزیں ہیں نا وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ اس سے آگے ایک چیز کہلاتی ہے سیکریفائس قربانی ہے آپ کیا دے رہے ہیں بلکل بلکل اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ بات سمجھ بھی نہیں پائے گا بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں سافی حد تک سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت آپ جس مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر پہنچے ہیں اس کے پیچھے ایک مسلسل جدو جہد ایک محلت ایک قربانی ہے لیکن یہ جو جگہ ہے مجھے آپ بیٹھا ہوا نظر آ رہے ہیں مجھے دیکھ رہی ہیں گزشتہ آٹھ دس برسوں سے تو وہ جو تکلیف دے حالات ایک لا مطلعی ظلم اور ستم کا جبر کا ایک ایسا ماحول تو ہماری عمریں اس سے کیا تھی اور ہم ان حالات میں دیکھتے ہوئے چلا رہے ہیں اور پھر آج بھی آپ دس برس میں دیکھ رہی ہیں تو یہ بھی ایک جدو جہد ہے ہمیں ساتھ ایک کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کون صاحب ہیں ہمیں ساتھ میں جناب گزرین بات کر رہا ہوں جی بھائی آپ خیریت سے ہیں جی یہ راپ شدیب کی فات بیٹھنے میں جی بات کیجئے آچھا میں اب بس یہ کہوں گا کہ بیت جو ہے دسٹک چار ستہ کی تحصیلیں سب قدر ہاں ہاں جی 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 میں وہاں کا رہاشی ہوں میں رہو سدیگی صاحب کے پاس کئی زفعہ یہاں پر بھی آئے میں ان سے اس وقت سے بہت زیادہ متاثر ہوا کہ میں کراچی آنا جانا ہوتا ہے میرا اور یہاں پر جو صورتحال تھی ان کے دوران جب یہ منسٹر تھے وزیر داخلہ تھے تو با خدا اتنا امن و امان تھا اتنا پر سکون یہ شہر تھا آپ خود نہیں پوچھیں یہ خود تھانے چلے جاتے تھے تھانے میں جو ہے یہ معاملات دیکھتے تھے اور میری ایک درخواست بین ان کو دی تھی جب یہ تھانے آئے انہوں نے فوری طور پر کاروائی کی لیکن آج ایسی صورتحال ہے کہ ہم جو ہے وہ پریشان ہوتے کہ کاش کوئی رہو سدیگی جیسے وزیر ہو تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ کیا کبھی دوبارہ ایسی سیٹوں پر آئیں گے کہ جس سے عوام کے شائر ایک معاملات حل ہوتے ہو کیا ایسے امن و امان کی صورتحال کو آپ جیسے لوگ بہتر کریں گے تینک یو سو مچ تینک یو سو مچ گلزرین صاحب تینک یو سو مچ دیکھئے ذرا لوگ کتنا یاد رکھتے ہیں اچھا وقت لوگوں کو کتنا احساس دلاتا ہے اور یہ آپ کا کام ہی ہے جو آج دیکھئے اونیر انہوں نے یہ بات کی ہے دیکھیں خلق کو کرنا چاہیے بلکل یہ امن و امان بنیادی طور پر حکومتی یہ ہے جان مال عزت و عبرو اسی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور سب کو کام کرنا چاہیے اور میں اب اس پر کیا کہوں یہ تو پالیسیز بنانا ایک الگ چیز ہے گراؤنڈ کے اوپر ہونا ایک الگ چیز ہے اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہوں تو یہ پولیس فورس یہی فورس جس کو ہم روزانہ برہ راست تنقید یہ نشانے پر رکھتے ہیں میں نے یہ دیکھا اس پوری فورس کو اسی لئے ڈیلیورڈ کیا کوئی بھائر سے تو نہیں آئے بلکل بلکل یہی سارے آفیسرز ابھی بھی موجود ہیں بلکل جو ڈیلیورڈ کرتے تھے رینجرز تھی اس زمانے میں جنرل جاویزیا صاحب اس کے ڈی جی ہوتے تھے ڈی جی ہونے کے باوجود وہ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تعمیراتی کام کنا رہے ہوتے تھے کمال شاہ صاحب جیسے آفیسرز ہوتے تھے ابھی مشتاق شاہ صاحب جو تھے اس در بھی ڈی آئی جی تھے مصرح یہ تھا کہ جب یہ گراؤنڈ کے اوپر ہوتے تو پھر لوگ احترام بھی کرتے ہیں عصد بھی کرتے ہیں اور پھر مجرموں کو سب سے بڑا خوف ہونے چاہیے جو جرم کرنے والا ہے وہ دس نفر سوچے لیکن دوسری طرف مسلم لوگوں کا ایکسز ہونے چاہیے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے اگر وہ آپ تک پہنچ جاتے تو آپ ان معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں لفظوں سے تو حالات کبھی بڑھلتے ہیں ٹائم چیک اس براتیو بائی ویوڈی فائر مائی لائیف اپ رائید فریزر اور فریج تگہیدھر وہاں کے حالات انشاءاللہ بڑی جلدی بدل جائیں گے اللہ نے چاہا تو ہمیں مایوز بلکل نہیں ہونے بلکل نہیں ہونے اچھا ایک دفعہ پھر ہم آتے ہیں اس بک کی طرف تاریخ کعبہ ہسٹری آف کعبہ جس میں اوبامہ صاحب کے خط اور فرانس کے صدر کے خط موجود ہیں تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو کہ ان خطور کو کمپائل کر کے اور ہسٹری آف کعبہ پر ایسر میں یہ ہوا تھا کہ میں بہت زمانے سے سوچتا تھا کہ خانے کعب تاریخ بیت اللہ تو لکھی ہے کعب مکہ کی تاریخ تو لکھی گئی ہے اسے تاریخ بیت اللہ کی لیکن ایکسکلوسیف کعبہ اور اس کے خانے کعبہ کے جو متولی ہیں بنی شیبہ وہ اس کا حصہ آج بھی ہے زمانے جہالیت میں بھی تھے اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ خانوادہ کعبہ کے ساتھ منسلک ہے ان کی اجازت کے بغیر دروازہ کھل نہیں سکتا کھل نہیں سکتا بالکل تو اس کے مطالق کوئی کتاب نہیں تھی تو میرے دوست ہیں شیخ صالح الشیبی اور عبدالرمان شیبیوں ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ تمہاری کوئی تاریخ ہے کہاں ہے تم تو زمانی بتاتے ہو تو ایک کتابچہ تھا چاریس پچاس صفحے کا وہ انہوں نے مجھے دے دیا تھا فوٹو سٹیٹ اچھا اب اس کو میں نے پھر کمپائل کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس کو جب اردو ترجمہ کیا تو بیس صفحے رہ گئے اب بیس صفحے میں کتاب کہاں ہوتی صحیح صحیح پھر اس طرح کرتے مختلف چیزیں جمع ہوئیں پھر قرآن اور ردیس کی اور ہسٹری آف کعبہ پھر وہ ہسٹری آف کعبہ اردو عربی اور انگلیش تو یہ تیر رو تو یہ میں نے تمام سردانہ نے مملکت کو بیجی امریکہ کے صدر بارک کبامہ کو بھی بیجی تھی یہاں پر میں ایک بریک لے رہی ہوں پھر ہم اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہیں نہ جا یہ پروگرام ہے ٹی ٹائم ویلکم بیک تو دا شو اور بریک پہ جاننے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہسٹری آف کعبہ یعنی تاریخ کعبہ کے حوارے سے عبدالعوب صدیقی کی بہت ہی زبردست یہ بک ہے جس کے اندر انہوں نے جو تفصیلات ابھی آپ نے سنی کہ کعبہ کی ہسٹری تو سب نہیں لکھی ہے لیکن ان کے متولی کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا اس سبجیکٹ پہ نہیں لکھا تو یہ ہوا کہ میں نے یہ خطوط جب روانہ کی ہے اور کتاب بھیجی میں نے تو میرا مشہن تھا تبلیغ کرنا جو ان کو کتاب بھیجنے کا مقصد ہوئی ان کے خطوط سے یہ کتاب امپورٹنٹ نہیں ہے اس کتاب کی وجہ سے ان کے خطوط کی احمیت بڑی ہے بارک اوباما یا کوزی کی انہوں نے جب مجھے وہ کتاب پڑھنے کے بعد خطوط لکھے تو میرے ذہن میں ایک بات آئے کہ اگلے بیس سال بعد پچاس سال کے بعد امریکہ میں اور فرانس میں اور دیگر جگہوں کے اوپر کوئی کتاب کو شائع کرنا چاہے گا تو شاید وہاں پر پرمیشن نہیں ملے تو میں نے یہ خطوط اس کتاب کا ایک حصہ بنا دیا تاکہ پچاس سال کے بعد جب پابندی ہو فرض کیجئے کہ جی آپ کوئی سلامی لٹرچر نہیں چھاپ سکتے اور یہ کتاب نہیں چھاپ سکتے تو ان کے ملکے صدور کے خطوط اس کے اندر لگے ہوئے ہو اس حکمت کے تحت میں نے اس کا حصہ بنایا یہ خطوط میرے اس کتاب کے لیے باعث عزت نہیں ہے بلکہ میری کتاب کی تاریخ بلکہ اس کتاب تاریخ بیت اللہ کی وجہ سے بارک اوبابہ اور کوزی کو عزت سے ملی ہوگی بلکل یہ آپ نے بلکل صحیح بات کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ آپ نے کہا تھا ہنکی پول کیسی کوئی چھوٹی سی تو میں آپ کو یہ غزر چند سنے دیتا ہوں کہ گاہ کے سنے آ رہے ہیں نہیں گاہ کے سنے آ رہے ہیں آواز یہ اچھی نہیں کیا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لکھنے میں کبھی کوئی مشکلات دیوں تھا مجھے پڑھنے میں ہمیشہ شرم آتی ہے اچھا پڑھنا میرے لئے بڑا مشکل ہوتا اور یہ ایک جبر کر کے پڑھ رہا ہوں کہ جب بچھڑنے کا خوف تھا دل کو جب بچھڑنے کا خوف تھا دل کو تیرا ملنا بھی ایک عذاب لگا جب بچھڑنے کا خوف تھا دل کو تیرا ملنا بھی ایک عذاب لگا انجمن انجمن نظر تیری شہر در شہر انتخاب لگا انجمن انجمن نظر تیری شہر در شہر انتخاب لگا اور حسن رخصار کے تناسب سے حسن رخصار کے تناسب سے اپنے دل میں بھی کچھ گلاب لگا اور حسن سے تیرے چارچان لگے حسن سے تیرے چارچان لگے عشق سے میرے آفتاب لگا اور جاتے جاتے زندگی تیرا یہ شہر در غور سے سنیے گا کہ جاتے جاتے اے زندگی تیرا جاتے جاتے اے زندگی تیرا مسکرانا بھی انقلاب لگا جاتے جاتے اے زندگی تیرا مسکرانا بھی انقلاب لگا بڑی گہری بات کہہ دیا آپ نے اسے اور سنو جی ضرور نہیں میں تو یہ پوچھو کہ بلکل اب آپ وہ کہتے ہیں کہ بس سناتے جائیے اور ہم سنتے جا رہے ہیں پروگرام جو ہے اپنی اقتدام کو پہنچ رہا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ سنیں یہ مختلف شیر وزنوں کے ایک دو دو شیر سنادھتا ہوں پیار کیا ہے جن سے دل نے وہ بھی چھپ کر وار کریں پیار کیا ہے جن سے دل نے وہ بھی چھپ کر وار کریں انسانوں کی بستی میں ہم کس پر دیر بار کریں پیار کیا ہے جن سے دل نے وہ بھی چھپ کر وار کریں انسانوں کی بستی میں ہم کس پر رہتے بار کریں اور کردار میں جب تک قد نہیں بڑھتا کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں کردار میں جب تک قد نہیں بڑھتا کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں بونے چاہے جتنی اونچی اپنے سر دستار کریں پیار کیا ہے جن سے دل نے اور اس میں جو ہے ایک اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے تو وہ تھا یہ نصیت ہے کہ نصیت نہ کر یہ نصیت ہے کہ نصیت نہ کر یہ نصیت ہے کہ نصیت نہ کر بے وقوفوں پر ہوتا نہیں کچھ اثر یہ نصیت ہے کہ نصیت نہ کر بے وقوفوں پر ہوتا نہیں کچھ اثر اور اہل دانش کو اس کی ضرورت نہیں اہل دانش کو اس کی ضرورت نہیں جاہلوں کی جہالیت سے بھاری اثر اور ایک اور غزل ہے وہ میں آپ کو ابھی کتنی دیر آپ کی باقی رہ گئی کہ میں ہمارے پاس سمجھ لیجیے بس آخری لمحات چل رہے ہیں بالکل چلیں پھر میں آپ کو میری دعا ہے شب عزیز یوں بسر کر لو یہ پاکستان کے عمام کے لئے آپ کے دوستے میری دعا ہے شب عزیز یوں بسر کر لو نظر نظر میں رہو تم دلوں میں گھر کر لو وہ حوصلہ تمہیں ایک آش زندگی دے دے وہ حوصلہ تمہیں ایک آش زندگی دے دے مہو نجوم کی سبر فتح کو سر اب چونکہ آپ نے شروع نہیں کہہ دیا تھا کہ کسی آپ سے میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی ذات کی حوالے سے سوال کریں گے سیاست پر کوئی گفتگو نہیں کریں گے تو آپ نے کہا تھا کہ بلکل ایسی ہے کہ کسی پرندی کیا آپ نے حوالہ دیا تو چونکہ کوئی تشنگی نہ رہ جائے پروگرام کے اندر تو آخر میں میں آپ سے پوچھیں گی کہ بطور سیاستدان بطور وزیر پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے اس صورتحال میں دیکھئے میں تو ہوں بہت آپٹیمیسٹک انسان تخریب میں بھی میں تعمیر کا پہلو دیکھتا ہوں یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں یہ میکزمم ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے اگر زیادہ زیادہ کیا ہوگا تھوڑا سا کچھ اور عرصہ ہو گزرے گا تو اس تخریب میں بھی تعمیر کا پہلو ہوگا یہ تمام پاکستان کے تمام جو